اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جناب گرمی کے آمد آمد ہیں بہت پیلی چائے اور کافی اب تو چلیں گے ڈرنکس اس سے پہلے کہ اورنجز گو ونٹ گون ہو جائیں ہم بنائیں گے آج بلو کھوروسو سیرپ اس کے لئے ہم چاہیے اورنج اور بلو فوڈ کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اورنجز کو یوں آپ نے زیسٹ اس کے تھوڑی سی نکال لینی ہے تقریباً ون یا ٹو ٹیسپون کے برابر ہمارے پاس زیسٹ ہو کافی ہے اور اورنجز کو ہم اس طرح کاٹا وارڈا کر کے پھر اس کا اچھا سا جوس نکال لیں گے فریش اورنجز ہی ہم یوز کریں گے اور جوس بھی ہم فریش اورنج کا ہی یوز کریں گے ڈبے والا آپ ہرگز ہرگز یوز نہیں کریں گے کیونکہ ڈبے والا جو جوس ہوتا ہے تیسٹ میں تو وہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں آلریڈی فوڈ کلر ایڈ کیا ہوتا ہے تو وہ پھر تھوڑا کام گڑھ بڑھ کرتا ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی جوس ہم نے اس کا نکال لیا ہے اور اس کو سٹین کر لینا ہے ہم نے اچھے سے اچھے سٹین کر کے اب تقریبا یہ میرے پاس 500 ایمل تھا جوس اور اس میں میں نے 100 ایمل کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے اور 500 گرام یعنی آدھا کلو میں نے چینی ایڈ کیا ہے اس میں چینی ایڈ کر دی اور اب جو ہمارے پاس جیسٹ پڑی ہوئی ہے نا اورنج جیسٹ آپ تھوڑی سی لیمن جیسٹ بھی ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر ہی شامل کر دیں گے اور ساتھ ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک انچ پالا کافی ہوگا بس اس سے خوشبو اچھی آ جاتی ہے اب یہ ساری چیزیں ہمیں مکس کرنی ہے اور ایک پین میں ڈال کے اس کو میڈیم فلیم پہ ہمیں رکھ دینا ہے اور شروع شروع میں اس کو پورا ہمیں مکس کرتے جائیں گے سٹر کرتے جائیں گے تاکہ چینی نیچے جو بیٹھی ہوئی ہے وہ چپ کے نا اور اچھی ڈیزول بجائے تقریباً ایک سے دو منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے پھر اس میں جوش آنا شروع ہو جائے گا جب اس میں جوش آئے گا تب باقی کی سب جو چیزیں ہیں وہ ہم بعد میں اس میں اٹھ کریں گے جیسے ہی یہ جوش آنا شروع ہوگا پکنا شروع ہوگا تو اس کے اوپر ہوں جھاگ آنی شروع ہو جائے گے آپ نے ہوں کرنا ہے کسی چمچ یا سٹینر کی مدد سے جتنی بھی جھاگ اس کے اوپر آئی بھی ہے وہ ساری ہٹا لینے ہے ورنہ پھر وہ ڈیزولو نہیں ہوتی بعد میں اور وہ ایسے اوپر ایک لیئر سے آ جاتی ہے بری لگتی ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس آئٹ کریں گے تھوڑی اس میں کھٹاس برقرار رکھیں گے پھر اس کو سٹر کرتے ہوئے تقریباً ہم دس منٹ کے لیے پکائیں گے پورے دس منٹ کے بعد اس کی جو تار بننی شروع ہو جائے گی نا اب ہم اس میں آئٹ کریں گے لیمن ایسنس آپ لیمن کے بجائے بلو بیری ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک دو دفعہ بلو بیری ایسنس ڈالا ہے بہت مزے کا اس کا بھی ارومات ہے زیادہ نہیں ایڈ کرنا بس ہاف تی سپون کافی ہوگا بس اس کو تھوڑا اور پکائیں گے دو سے تین منٹ اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر فوڈ کلر ہم نے ڈیپ بلو روائل بلو جو کلر ہوتا ہے نا ایڈ کرنا ہے اس میں اور ہاف تی سپون کے قریب کافی ہوگا اب یہاں دیکھیں اگر ہم نے مارکٹ والا پیکنگ والا ٹیٹرا پیک والا اورنج جوز یوز کیا ہوتا ہے تو اس میں آل ریڈی فوڈ کلر ہوتا ہے تو بلو کلر کے ساتھ ملکے وہ گرین ہو جاتا تو بلو خیراسو سیرپ کے بجائے وہ کوئی گرین سا ہو جاتا دس سے پندہ ایم نٹ اس کو پکایا اس کے بعد دس سے پندہ ایم نٹ ہی اس کو ہم روم ٹیپرچر پر رکھیں گے اس کے بعد آپ نے جس بھی پرتن میں اس کو سٹور کرنا ہے اس پہ آپ ایڈ کریں اور اس کو آپ فریج میں رکھیں پندرہ بیس دین ایک مہینہ آرام سے چلے گا اور مزے مزے کے ڈرنکس بنائیں میرے ساتھ رہیے گا اسے اچھے ڈرنکس بھی بنائیں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ